کانگریس کی بات کریں تو کانگریس میں بھی اس بار نئے چیرے ہو سکتے ہیں کیونکہ پہلے شبیر خان صاحب ہوتے تھے راجوری کانسیجونسی سے تو اب راجوری کانسیجونسی کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے تو شبیر خان صاحب کا جو ایریا پڑتا ہے وہ تھنہ منڈی کانسیجونسی پڑتی ہے تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو راجوری میں افتقار احمد صاحب جو کہ اس وقت پردیش کانگریس کے جمع کشمیر کے اندر جنرل سیکرٹری ہیں اس کے علاوہ بات کریں راجیش گپتا جی جنہیں بیٹو شاہ کہا جاتا ہے آپ صاحب کا میمبر بھی ہیں منسیپل کانسل راجوری کے اندر یا اس کے علاوہ بات کریں ہم یوگیش شرمہ جی صاحب کا سرپنچ ہیں صاحب کا صدر ہیں بی جے پی کے اور بی جے پی کو انہوں نے خیر آباد کہہ دیا ہوئے دو آزا چودہ میں تو یہ چہرہ بھی جو ہے کانگریس کا ہو سکتا ہے رمیشورس تھاکر رمیشورس سنگھ جو ہے نیشنل کانفرنس کا ایک چہرہ ہو سکتا ہے اس وقت یہ ڈی ڈی سی میمبر ہیں منظور ملک صاحب نیشنل کانفرنس کا چہرہ ہو سکتا ہے راجوری سے شفقت میر بھی چہرہ ہو سکتا ہے بی جے پی کی تو دنیش شرمہ جو کہ دنیش شرمہ جی اس وقت جو کہ ڈسٹرک پریزیڈنٹ ہے بی جے پی کے راجوری میں تو کئی نہ کئی ان کا نام بھی اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ پارٹی کے اندر اور اورال سماج کے اندر ان کا نام کافی گھوم رہا ہے اس وقت کہ دنیش شرمہ اس وقت کینیڈیٹ اس بار کینیڈیٹ ہو سکتے ہیں حالانکہ ان کے علاوہ ایڈوکیٹ بھی بہت گفتہ جی جو کہ سابقہ مل سی بھی ہیں اپنے طالب چودی طالب حسین صاحب جو کہ سابقہ میمبر پارلیمنٹ بھی ہیں تو یہ بھی بی جے پی کے چہرے ہیں ان میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ تنہ منڈیس کانسیونسی کی بات کریں تو یہاں سے اقبال ملک صاحب ہیں کیوں میر صاحب ہیں تو یہ دو چہرے ہیں ان میں سے کوئی بی جے پی کا چہرہ ہو سکتا ہے کانگرس کے حوالے سے تو میں یہی کہوں گا کہ شبیر خان صاحب وہاں آر ایٹی ہے اور وہ ایم او ایس بھی رہے ہیں پاڑیوں کے وائس چیئرمنٹ اس کے بعد ایم ایل لے کا الیکشن لڑا تو ایم ایل لے رہے ایم او ایس رہے اس وقت وہ ڈی ڈی سی کانسل کے وائس چیئرمنٹ بھی ہیں تو کانگرس کا فیلحال تو میں یہی کہوں گا وہی چہرہ ہے اس کے علاوہ کوئی چہرہ سامنے نہیں آرہا ہے یا کوئی دسکشن میں سوسائیٹی کے اندر کوئی دسکشن میں فیس نہیں ہے ایڈوکیٹ مزفر ایڈوکیٹ مزفر اقبال خان صاحب آپ صاحب کا جج بھی ہیں اور اس وقت آپ سینئر ایڈوکیٹس میں ہیں اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اندر آپ وقالت کر رہے ہیں اس وقت نیشنل کانفرنس کا چہرہ یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بات کریں جیوید اقبال چودری صاحب بدل سے یہ سابقہ بی ڈی سی چیر پرسن ہے اور نیا فیس ہے نیا چیرہ ہے اس بار بدل کانسٹیچونسی سے نیشنل کانفرنس کے امیدوار بھی ہو سکتے ہیں یا پھر انڈیپینڈنٹ یا آزاد امیدوار بھی ہو سکتے ہیں